اگر ایمان کو ہم نے ٹھیک ہی نہیں کیا فقط یہی سمجھ لی جائے کہ ہم شی ہو گئے یعنی مومن ہو گئے یعنی کیا مطلب اگر یہ رتبے یہ مراتب ہمارے دماغوں میں راسخ نہیں ہیں اور ہم نے یہ سمجھا ہے علی نہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا اللہ بھی نہ تھا خدا نہ خواستا اگر ذن اور دماغ کے کسی خانے میں یہ چیز موجود ہے سمجھ لی جئے یہ ایمان نہیں ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ غنی مطلق ہے تو لہذا سب سے پہلے مومن جو کامیاب ہوئے ہیں جو اس آیت میں آیا ہے جانیے تو صحیح مومن ہے کون جو ان رتبوں کے ساتھ ایمان لاتا ہو پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے مومن کامیاب ہو گئے پہلی صفت اہل ایمان کی جو کامیاب ہو گئے فرمایا وہ ہے مومن کامیاب جو اپنی نمازوں میں گریہ کرتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم اس درجہ پہ فائض ہو جائیں کہ جس درجہ پہ مولا متقیان علی بن عبی طالب کے نماز تھی کہ جب ان کو کسی جنگ میں قدم میں تیر لگ گیا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مولا کے قدم پہ تیر لگ گیا کیسے نکالیں تو آقا نے فرمایا کہ میرا بھائی علی جب سجدہ کی حالت میں جائے گا اس وقت علی کے قدموں سے تیر نکال لینا اس لیے کہ اس وقت علی کو اپنے احساس تک ہی نہیں ہوتا ہے وہ دنیا و مافیہ سے موڑ کے اپنے رب کی طرف جا چکا ہوتا ہے یہ رتبہ نماز میں نہیں مانگتا اور نہ میں کبھی ڈیمانڈ کی ہے اگر کوئی مولانا صاحبان ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو انہیں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے علی والی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی ان کے جو غلام ہیں خاص جنہیں یہ رتبہ ملائے السلمان منہ اہل البیت وہ نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں ابو ذر بھی میں کم مذہم نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا بہرحال اس کی وضاحت میں پھر کبھی کروں گا نہیں بن سکتا وہ کوالٹی وہ صفات یعنی کوئی